موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین ومن تبعه بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اور پھر اپنے اندر شوق عمل بھی پیدا کریں کیونکہ نجات اور کامیابی کے لیے صرف احادیث کا سننا پڑنا کافی نہیں ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور سمارنا ضروری ہے اس پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی گزشتہ ہم نے نماز کے حوالے سے مختلف باتیں بتائیں اب آخری مراحل پر کہ نماز یعنی رکوع قیام سجدہ اور اس کے بعد جب ہم تشہود کے لیے بیٹھتے ہیں اس موقع پر جو صلات و سلام خاص طور پر درود کا جو ذکر کیا گیا صحابہ اے کرام نے دریافت کیا کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا کہ کیسے درود پڑھو درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشرہ کوئی ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک دوسری حدیث ہے مسنت احمد ابن حنبل اور نسائی کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات وحطت عنہ عشرہ خطیعات وروفعت لہو عشرہ درجات کہ کوئی آدمی اگر ایک بار درود پڑھے ایک بار تو اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے دس رحمتیں نازل کی جاتی ہیں دس گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیا جاتے ہیں اور دس درجات اس کو بلند کر دیا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھنے کو معمول بنا لے تو کتنا سواب اس کو مل رہا ہوگا ایک بار اگر وہ پڑھے گا تو اس کو اتنا فائدہ ہو رہا ہو تو کتنا پڑھنا چاہیے ہمیں دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اپنے درجات کی بلندی کا بھی جہاں سبب اور ذریعہ ہے وہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اعتراف بھی ہے سچی محبت اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کے باتوں پر عمل کیا جائے آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جیسے ازان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی تو یہ لفظ کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اتا فرما فضیلت اتا فرما مقام محمود اتا فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ ایک تعلق ہے کہ آپ پر درود کسر سے پڑھا کرو اور اگر کوئی آدمی درود نہ پڑھے آپ کا اس میں گرامی آنے کے باوجود اس کو تو بخیل کہا گیا کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رَغِمَا أَنفُرُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ ترمیزی اور مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کہ وہ آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو بخیل کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے اس پر درود پڑھنے میں کوئی فیس دینی نہیں پڑھتی کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کو مگر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور خود آپ کے اپنے لیے کتنا اس کا ثواب ہے اب درود کونسا پڑھا جائے جب اس کی اتنی فضیلت ہے اتنا مقام ہے اس کا تو کونسا پڑھا جائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جميعا ان سے بھی پوچھا گیا انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک درود سکھایا یہ صحابہ کے سوال پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا درود سکھایا آپ نے وہی جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں جس کا صحیح بخاری صحیح مسلم میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے یعنی حدیث کی بہت ہی آثنٹک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہے درود ابراہیمی جو عموماً نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی درود کے کچھ اور سیغے اور الفاظ بھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا آپ سوچئے کہ میں اگر اپنی زبان میں کچھ کلمات کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سکھائے ہوئے کلمات میرا اپنا ایجاد کردہ درود اس کی زیادہ قیمت ہوگی یا خود نبی رحمت کا بتایا ہوا جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی یا صرف سوچنے کی بات اس لیے ہمیں وہ درود پڑھنا چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تاکہ پورا پورا ثواب حاصل کر سکیں پوری پوری رحمت اور برکت کے ہم مستحق بن سکیں کیونکہ آپ کی زبان میری زبان کسی شاعر کے شاعرانہ کلام میں وہ تاثیر اور وہ برکت نہیں ہو سکتی چاہے اس کے اشار کا مطلب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے کسی اور کے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی تو جب ہم صلات و سلام پڑھتے ہی ہیں تو کیوں نہ وہ طریقہ اختیار کریں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتلایا صحابہ کرام کو آپ نے سمجھایا اور صحابہ کرام بھی وہی درود پڑھا کرتے تھے تو کیوں نہ ہم پڑھیں آپ بے شک اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں اگرچہ کہ اردو زبان تو اس وقت ہی نہیں یہ تو بعد میں اشار بنائے گئے کوئی آدمی فارسی میں اشار بنایا ہوا ہے کوئی آدمی کسی اور زبان میں بنایا ہوا ہے بلا شک کو شباہ اس کا مفہوم کچھ بھی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات میں جو برکت ہے اور کہیں وہ برکت نہیں ہو سکتی اور پھر ایک بات یاد رکھی الفاظ کی بھی بڑی تاثیر ہوتی الفاظ کی بھی بڑی تاثیر اور خاص طور پر درود یہ بڑا اہم نکتہ اور مسئلہ ہے اس کے اندر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بشارت بھی دی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے درود پڑھے اور پھر اس کے بعد دعا کرے یعنی اللہ کی تعریف پھر درود پھر دعا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا بشارت اور کچھ لوگوں نے مختلف اوقات میں اپنے اپنے تجربات اس بارے میں نقل کیے ہیں کہ بعض لوگ بعض نیک بزرگ لوگ متقی جو زیادہ بعمل تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کی جو برکت ہے وہ ہم نے محسوس کی اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپنے خاندان پر اپنے گھر والوں پر یعنی ایک مجرب چیز ہے اس کا بینیفیٹ ان کو مل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھنے کے بعد تم دعا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا سلو علیہ فئن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم ابو دعود اور احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو یعنی گھروں میں نوافل کا احتمام کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو ذکر و عذکار کرتے رہو گھروں کے اندر کیونکہ یہ چیزیں قبرستان میں نہیں ہوتی ہیں تو گھروں کو بھی تم قبرستان مت بناو اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس گھر میں نوافل کا احتمام نہ ہو گویا کہ وہ گھر قبرستان ہے جہاں ذکر و عذکار قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو وہ گھر روحانیت سے برکت سے خالی ہے اور جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جاتا ہو تو پھر وہ گھر رحمت سے کتنا دور ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بھی ارشاد فرمایا کہ تم چاہے جہاں بھی ہو درود پڑھو کسرت کے ساتھ اور تمہارا درود مشتق پہنچا دیا جائے گا اب کیسے پہنچایا جائے گا یہ علم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے کہ اس کا طریقہ اس کا تدبیر کیا ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ انسان جب وفات پا جاتا ہے عالم برزق میں چلا جاتا ہے اور عالم برزق کی جو زندگی ہے اس کا تعلق خالص غیب کے ساتھ ہم صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی کہ ہمیں بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں جو باتیں بتائیں ہمارا علم ہمارا نالج ہماری پہنچ اتنی ہی ہے کیونکہ علم غیب اور پھر عالم غیب سے جس کا تعلق ہو بھلا ہم کیسے اس کا اندازہ کر سکیں اب اس کی کیا شکل ہے کیسے وہ درود پہنچایا جاتا ہے اور اس کے کیا طریقے کار ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم گشتی کچھ فرشتے ہیں گشت کرتے رہتے ہیں اور جہاں بھی کوئی درود و سلام کا احتمام کر رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ پہنچا دیتے ہیں جیسے کہا گیا اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَ سَيَّاحِينَ کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیاحت گھومتے پھرتے رہتے ہیں زمین پر ان کی ڈیوٹی ہے یہ یعنی سیاحینہ فیلارز زمین پر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں يُبلِّغُنِي مِنْ اُمَّتِ السَّلَامِ کہ میری امت کے جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کریں وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے جیسے میں نے کہا اس کی شکل و صورت کیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو اس میں کہ آپ جب اتحیات کے لیے بیٹھیں اتحیات للہ یہ پڑھ دیں تو اس کے بعد یہ درود شریف اب جب اللہم صلی اللہ اور اللہم بارک اللہ پڑھیں پھر اس کے بعد میں دوسری جو دعائیں ہیں اور چونکہ درود یہ صرف نماز ہی میں نہیں نماز کے باہر بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملا خسرت کے ساتھ درود پڑھئے اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات و سلام کے ساتھ مسند احمد بن حنبل اور ابو دعوت کی جو حدیث جس میں کہا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدَا خبردار میری قبر کو جلسہ گاہ یعنی عید جشن کی جگہ نہ بنانا جشن گاہ نہ بنانا میری قبر کو جشن گاہ نہ بنانا کہ وہاں پر تقریب ہو وہاں پر لوگ جیسے میلے کے لیے جمع ہوتے ہیں ایسے نہیں لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدَا کہ وہاں آ کر کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے اور بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی محبت کرتا ہو سچی اور پاکیزہ محبت کرنے والا یہ حرکت تو کر ہی نہیں سکتا جب وہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ٹھہرا ہوا ہو وہاں پر وہ زیارت کے لیے گیا ہوا ہو تو کوئی کام کوئی حرکت کوئی بات خلاف عدب نہیں ہو سکتا اور خلاف عدب صرف ظاہری آواز کا نام نہیں عملی طور پر بھی آدمی کو تو ہر جگہ چہاں بھی ہو نیک عمل وہی کرے جو سنت کے مطابق ہو اسی طرح سے کرے جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینہ منورہ میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے خلاف کرے گا تو یہ مسئلہ زیادہ سیریس ہو جائے گا کہ آپ جہاں سے توحید کی شما روشن ہوئی جہاں سے رسالت کی کرنے پھیلیں دنیا کو منور کیا گیا وہیں پر ٹھہر کر اگر آپ سنت کے خلاف کوئی حرکت کریں گے سوچئے کتنی غلطی ہوگی بڑی تو اس لیے وہاں جو جائیں وہ تو اور بھی زیادہ کیرفل اور بھی زیادہ توجہ دیں کہ آپ درود پڑھئے سلام پڑھئے کسرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کیجئے مگر اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کیجئے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتائیو صحابہ اکرام کا جس پر عمل نہ تھا ہو تو قبر کو جشنگاہ بنانے سے آپ نے منع کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے یہ درست نہیں تو بتائیے کون ولی کون بزرگ کون نیک نبی سے کوئی بڑھ سکتا ہے نبی سے کسی کا رتبہ آگے جا سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر اس طرح سے کرنے کو منع فرماتے ہیں تو بھلا دوسروں کی خبر پر یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں بے شک کرنے والے محبت کی وجہ سے کریں بے شک کرنے والے عقیدت کی وجہ سے کریں لیکن محبت اور عقیدت میں بھی شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے عبادت میں شریعت کو سامنے رکھئے ورنہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی تو درود وہی پڑھئے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا بتایا جو درودِ عبراہیمی جس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے اسی کو یاد کیجئے اسی کو پڑھئے بار بار پڑھئے جتنا آپ کو موقع مل سکتا ہے آپ اسے دہرائیے اور پھر دعا اتحیات کے لئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتحیات پڑھ لیے درود پڑھ لیے اور اس کے بعد پھر کیا ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوالات اور ان کو جو جوابات دیئے گئے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی بہت بڑے درجے کے صحابہ کرام میں قرآن کریم کے ماہر سمجھے جاتے تھے قاری قرآن بڑی ان کی اہمیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی کہ یہ کیا بات تھی وہ انہوں نے کہا کہ میں اگر دعا کے لئے بیٹھوں تو ایک حصہ یعنی روبو آپ کے لئے دعا کروں تو آپ نے کہا کہ اور زیادہ کرو تو اور فائدہ ہوگا آپ کے لئے نصف کر دوں کہا اور کرو تو اور فائدہ ہوگا تمہارے لئے کہا پون کروں اور فائدہ ہوگا اور اگر پورا آپ کے لئے کروں تو پھر اس کے بعد کیا فرما آپ نے ایزن تک فی حمک اگر ایسے تم کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غم اور پریشانی سے ویسے ہی نجات دے دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ترمیزی کی حدیث سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی تو انہوں نے جلسے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر اس کے بعد اپنے لئے دعا کی اللہ کی حمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھر اس کے بعد اپنے لئے دعا تم مدعوت لنفسی بعد میں انہوں نے اپنے لئے دعا کی تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطعتہ سلطعتہ ترمیزی کی حدیث ہے مانگو اب دیا جائے گا تم کو مانگو طلب کرو اللہ سے اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا اس کا مطلب کیا ہے دعا کا اس میں عدب بتایا گیا جو صحابہ کرام انجام دیتے رہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور وہ کیا ہے اللہ کی پہلے حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پھر اپنے دعا کی اپنے گزارش رکھیے یہ ترتیب اگر ہوگی تو وہ ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ نہ ہو جیسے ایک موقع پر ایک اور صحابی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ابھی لوگ سیکھ رہے تھے تو انہوں نے آتے ہی بیٹھ کر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایوہ المسلی کہ اے نمازی بھائی تم نے تاجل سے اوجلت بسندی کی تم نے وہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا تم نے دعا کرنے میں ایسے دعا نہیں ہوتی اذا صلیت فقعت جب نماز پڑھو اور بیٹھو اس کے لئے یعنی اتحیات پڑھنے کے لئے کیونکہ یہ ساری چیزیں اتحیات اور اس کے بعد کے عذکار کی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہوئے بیٹھو تشہود میں فحمد اللہ بما ہوا اہلو پہلے اللہ کی تعریف تو کرو اور اللہ تعالیٰ جو تعریف کے قابل ہے اس کی پہلے تعریف کرو وَسَلِّ عَلَيَّ پھر اس کے بعد مجھ پر سلام پھیجو درود سلِّ عَلَيَّ اور اس کے بعد کیا کرو ثُم مَدْعُو پھر تم اس کے بعد اگر دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی اتحیات درودِ شریف پھر اس کے بعد میں دعا کرو گے تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول کرنے والوں کو پسند فرمائیں گے کیونکہ آپ نے اس کے اندر وہ جو طریقہ کار ہے صحیح اختیار کیا تو اس میں جو اہمیت کی بات ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں بار بار اور اس کا تاقید کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں وہ صلات و سلام کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ صلات و سلام کے سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف غلطیاں کی ہیں اس لیے اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو قصر سے پڑھئے صلات و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہوں دعا بھی کریں تو آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پہلے پڑھئے کیونکہ یہ درود اللہ کو پسند ہے اور اس کے بعد جو دعا کی جائے گی اس کی برکت ہوگی اس کا فائدہ ہوگا گھر میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں درود پڑھئے آپ آگے پیسے چل رہے ہیں تب بھی آپ کوشش کیجئے کہ اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ درود کا احتمام کریں جب بھی آپ کو موقع ملا زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھئے مگر درود کے لیے وہی سیغہ وہی الفاظ استعمال کریں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں اسی میں خیر اور اسی میں برکت ہے اب اس کے بعد آگے بڑھئے دعا کیونکہ اتحیات بھی ہو گیا درود بھی ہو گیا اب اس کے بعد میں دعا دعا سے پہلے ایک بڑی اہم چیز ہے سن لیجئے اس کو یہ حدیث کی کتاب ہے اس کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو چک بھی کیجئے کرک بھی کیجئے مقصد اصلاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فرغا احدکم من التشہد الاخر فلیتعوض باللہ من اربع جب تم نماز پڑھو نماز سے فارغ ہو گیا آخری تشہد میں ہے اتحیات درود ہو گیا تو چار باتوں سے پناہ مانگو فلیتعوض باللہ من اربع چار باتوں سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے اور وہ کونسی چیزیں جس سے پناہ مانگنا ضروری ہے نماز کی آخری رکعات میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں بہت سے بھائی اور بہنیں اس کا احتمام نہیں کرتے اور عام جو سرسری کتابیں لکھی ہوئے ہیں پمفلٹس وغیرہ یہ بچوں کے لئے لکھی ہوئے ہوتے ہیں موسلی ان میں بھی اس کا تذکرہ کم جگہوں پر کیا گیا جبکہ یہ ہے بہت ضروری اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کیا ہیں وہ چار چیزیں جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اس میں دیکھئے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ میں جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں واعوذ بکا من عذاب القبر کہ یا اللہ عذاب قبر سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ قبر کا عذاب بڑا سیریس ہے قبر جنت کی کیاری بھی بن سکتی ہے جہنم کا گڑا بھی بن سکتی ہے قبر یہ عالم برزق میں جب آدمی پہنچتا ہے تو پہلا اسٹیج ہے موت کے بعد کا اگر یہاں کامیاب تو پھر قیامت کے دن وہ آدمی کامیابی پائے گا زیادہ بڑے پیمانے پر اور اگر پہلے اسٹیج میں ناکام تو وہاں تو ناکام ہو گئی ہوگا اس کے لئے عذاب قبر سے پناہ مانگی قبر کا عذاب بڑا سیریس ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاد اور تیسری چیز زندگی اور موت کے وقت پر جو فتنے آتے ہیں یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں زندگی کا فتنہ کتنے فتنے جیسے ایک حدیث میں بتایا گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے بَادِرُوا بِالْعَمَال فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم اچھے عمل کرنے میں اجلت کرو جلدی کرو نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریخی میں بادل چھا جاتے ہیں بدلیاں آنے لگتی ہیں اس طرح سے فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے پہلے پناہ مانگو يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِ كَافِرًا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی صبح بستر سے اٹھے گا مسلمان مومن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا وَيُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا یا یہ بھی ممکن ہے کہ رات بستر پر جا رہا ہے مومن کے طور پر صبح اٹھتے اٹھتے مین بدل گیا اسلام کو چھوڑ دیا کیوں دنیا کی محبت ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کمانا اور دنیا داری کی وجہ سے اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا دین بیچ کر دنیا کمائے گا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو ہم پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَةِ وَالْمَمَادِ موت کا فتنہ موت کے وقت ثابت قدمی کی دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کیونکہ شیطان آخری مرعلے پر بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح انسان کو گمراہی میں دال دے اس وقت صحیح راستے پر رہنا بہت ضروری ہے ورنہ جیسے حدیث میں کہا گیا مَنْ کَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو وہ جنت کا مستحق ہوگا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے خاتمہ بالخیر بہت بڑی اور بہت عالی چیز ہے کیونکہ حدیث میں جیسے کہا گیا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ جو تم عمل کر رہے ہو آخری کا جو عمل ہوگا اس کی بنیاد پر خیامت کے دن کھڑا کیے جاؤ گے زندگی کے شروع حصے میں نماز پڑھتا رہا بعد میں شیطان بہکایا نماز چھوڑ دی بے نمازیوں کے دائرے میں کھڑا کیا جائے گا اس کے برق سے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ نے توفیق دی مرنے سے پہلے توبہ کر کے نماز اس نے شروع کی قیامت کے دن نمازیوں کی صرف میں اس کا شمار ہوگا آخری کا جو کام ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بعد توتھی چیز ومن شریف مسیح دجال دجال کے فتنے سے یا اللہ مجھے بچانا دجال کا فتنہ جس سے انبیاء کرام پناہ مانگا کرتے تھے بہت سیریس فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اس سے پناہ مانگنے چاہیے یہ چار باتوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے نماز کی آخری تشہد میں اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ و تعالی اگلے پروگرام میں پیش کی جائے گی دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ